السلام علیکم میرے پروس کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنی فیلم سے ساتھ خوش و خورم زندگی گزارے ہوں گے تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری نیو ویڈیو آ چکی ہے which is all about hair ٹھیک ہے بہت لیٹ آئی ہے due to some business بہت زیادہ بیزی تھی اور اس کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں ڈال سکتی لیکن پھر بھی شورٹ ڈال کے تھوڑا ساپ کو انگیج رکھا ہوا تھا جس پہ مارشل اللہ مجھے بہت اچھے آپ لوگوں کا ملا ساتھ آپ لوگوں کے بہت اچھے views ہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے میں آتی ہوں topic پہ the point is so simpler کہ آپ لوگوں کو اس وقت میں جو hair roll بتاؤں گی وہ especially ہے کس لیے بناتے بناتے بھی بات کریں گے ابھی winters میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کی complaint آ رہی ہے کہ hair fall بہت زیادہ ہو رہا ہے بال بہت پتلے ہو رہے ہیں بے جان ہو رہے ہیں سوک رہے ہیں ڈینڈرف بھی رہ رہا ہے obviously 50 چیزیں اور مسئلے جو winters میں ہوتے ہیں وہ ہو رہے ہیں تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک oil بتا رہی ہوں جس سے کہ آپ کے بالوں کے سارے مسئلے بھی ختم ہو جائیں گے plus آپ کے بال speed سے بڑھیں گے بشرت آپ اس چیز کو صحیح سے time پر استعمال کریں اگر آپ دوائی میں بھی ناگہ کرتے ہو تو آپ ٹھیک نہیں ہوتے تو چلتے ہیں ہم اپنے ingredients کی طرف سب سے پہلے ہمیں یہ oil بنانے کے لئے چاہیے فینگریک سیڈ فینگریک سیڈ اچھا یہ جو میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں جو سامنے آپ کے مینچن ہیں یہ essentials ہیں ضروری ہیں لازمی ہیں optional بھی میں آپ کو بتا دوں گی اس کو میتھی دانا بھی کہتے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو فینگریک اور میتھی دانا ایک ہی چیز ہے میتھی دانا آپ کو اس کے اندر شامل کرنا ہے سب سے پہلی چیز آپ کی میتھی دانا ہے اس کے بعد آپ کہا جائے گا کلونجی جو کہ بلاک سیڈ کے نام سے پہچانا جاتا ہے اسے پیاس کے بیج بھی کہا جاتا ہے اور کلونجی کا جو ہے میں نے اس وقت یہ کرا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے پاودر کیا ہے پیس کا فینگریک نہیں پیستا یہ پھر پیس جاتا ہے پیس ہو تو بہتر ہے اگر نہیں پیس سکتے تو کوئی بات نہیں آپ ثابت بھی لے سکتے ہیں میں پیس ہوا اس کے اندر شامل کروں گے اس کے علاوہ کوکونٹ آئل اس کے علاوہ ہمیں سرسوں کا تیل چاہیے ہوگا تو ہم آتے ہیں اس کی بنانے کی طرف اب آگئے ہیں ہم اپنے کام کی طرف کام میں آپ کو کیا کرنا ہے تیل لینا ہے سرسوں کا تیل سب سے پہلے اس کے اندر شامل ہوگا جو کہ میں نے کڑاہی میں ڈالا ہوا ہے کھوپرے کیا اب تو ایسا گلتی سے ڈال دیا تھا سرسوں کا تیل اس کے اندر جائے گا تقریباً یہ پاو کی قریب اس کے اندر ہم نے سرسوں کا تیل ڈالا ہے 250 گرامز کے قریب ہے اس کے علاوہ اس کے اندر اب میں جو چیزیں شامل کر رہی ہوں آپ نے میرے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کوکونٹ آئل اس کے اندر جائے گا ایک بسم اللہ دو اور تین ٹیبل سپون اس کے اندر ہم نے کوکونٹ آئل ڈالا ہے کسٹر آئل جائے گا اس کے اندر کیسٹر آئل یہ بھی تقریباً دو ٹیبل سپون جائے گا یہ میں سارا ہی پاور کر رہی ہوں کیونکہ سردیوں کی وجہ سے یہ بھی تھوڑا سا تھک ہوتا ہے یہ آئل کی کنسسٹنسی تو یہ نکلتی نہیں ہے یہ سارا کا تیل ہم اس کے اندر شامل کریں گے تقریباً یہ بھی دو ٹیبل سپون جتنا ہے پھر اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہ کالونجی کالونجی ہے پسی ہوئی بلیک سیڈ بھی سے کہتے ہیں یہ تقریباً 1.5 سپون جتنا ہے یہ پورا کا پورا ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جائے گا فینگریک سیڈ جو کہ ایک ٹیبل سپون جتنا ہے یہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ ساری چیز اس کے اندر شامل کرنے کے بعد ہم اس کو بلکل لو ہیٹ پر پکائیں گے صرف پانچ منٹ کے لئے ٹھیک ہے پانچ منٹ کے لئے آپ کو اس کو پکانا ہے پکانے کے بعد آپ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ اس کو چھان کے کسی بھی بوٹل کے اندر ایڈ کر دیں گے کسی بوٹل کے اندر رکھ سکتے ہیں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں مند سے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے مند سے زیادہ بھی آئل چلے گا خراب نہیں ہوگا آپ کو بس پکاتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ فینگریک سیڈ اور کلونجی جو ہے وہ جلنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے پکانے کے بعد آپ کا کام ہو جائے گا اس کو ٹھنڈا کر کے آپ اس کو چھان کر استعمال کر لیں میں تین دن استعمال کرنا ہے نہانے سے پہلے دو گھنٹہ پہلے آپ لگا لو یا پھر اوور نائٹ آپ لگا کر اس کو چھوڑ دوں اس کا اتنا سے استعمال لیں اور پھر آپ نہا لو یہ آئل سے آپ کو کیا بینیفٹس ملیں گے میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی چلوں آپ کو پتہ یہاں پہ گیس کی ایشوز چل رہے ہیں گیس نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے تو میں کیسے پکا ہوں کیسے بتاؤں بٹ اس کو میں اب پکاؤں گی تو پھر میں آپ کو بتا دوں گی لیکن بس آپ کو اس کو پکا کے چھان کے یوز کرنا ہے دوسری چیز اس سے جو ہے وہ آپ کے سب سے پہلے آپ کا ہیر فال رک جائے گا لیند سپیڈ میں بڑے گی اس کے علاوہ آپ کے جو ہیرز ہیں وہ ٹھک ہو جائیں گے اور آپ کے بالوں میں وہ شائن آئے گا کیونکہ اس کے اندر سارے وہ ہی انگریڈنس شامل ہیں اگر آپ چاہیں تو فور یور سٹسفیکشن آپ اس کے اندر آلیو آل بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایلو ویرا جیل کو بھی آپ اس کے ساتھ پکا سکتے ہیں لیکن میں یہ پریفر کروں گی کہ آپ اہل ایلو ویرا جیل لگا لو بالوں میں پیور بلکل رو جس کا طریقہ میں ادھر آئے بٹن پر دے دوں گی دیکھ لینا اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر پھر آپ آئل لگاؤ جب وہ ڈرائی ہو جائے تو بہت بہت اچھے ریزالٹس ملیں گے کچھ اس طریقے سے ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے مطلب اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہوگا اب یہ آپ کو ابھی اسی لئے دکھانے کا اینڈ میں مقصد یہی تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے تاکہ کسی سے کوئی مسٹیک نہ ہو بس یہ جو ہے وہ ہلکا سا اس کے اندر جیسے ہی بوائل آئے گا جلنا نہیں چاہیے نا ہی فینو بریک نا ہی کلونجی اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ فلیم کو آف کرنا ہے اور تھنڈا کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے چھوٹ سی طریقہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ میں نے کیا یوز کیا ہے کس طرح یوز کیا ہے کس طریقے سے آپ ونٹر میں بھی اپنے بالوں کو بہت اچھے سے گروہ کر سکتے ہیں اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا اسپیشلی اپنی فرنز کے ساتھ کیونکہ یہ مسئلہ تقریبا ہر دوسرے بندے کا چل رہا ہے اور کسی کی اگر اچھے ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو دعا بھی دے گا کہ ہم اسی وجہ سے میرے بالے اچھے ہوگئے ہیں اور مجھے بھی دعا ملے گی تو اس لئے اس چیز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں سبسکرائب اللہ حافظ